اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا یہ آپ کا لیکچر نمبر دو ہے آپ کے پیج نمبر 89 کے اوپر ایک ریلیشنشپ لیا ہوا ہے کرپٹو گرافک کیز اور پاس ورڈ کے درمیان بیٹا ہم اپنے تاپک کی طرف جانے سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ یہ کرپٹو گرافک کیا چیز ہوتی ہے بیٹا سب سے پہلے جو بات ہے یہ کرپٹو گرافک جو ہے یہ ٹو ورڈ پہ جو ہے مشتمل ہے اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے بیٹا وہ کرپٹ ہے جس کا مطلب ہے ہیڈن یعنی کوئی بھی چھپائی ہوئی چیز کو کرپٹ کہا جا رہا ہوتا ہے اور جو دوسرا برڈ آر کا بیٹا وہ گرافی ہے جس کا مطلب ہے رائٹنگ ان دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو بیٹا اس کی جو دیفنیشن بنتی ہے ہوگیتا ہے کہ کرپٹو گرافک ایک وہ میتھڈ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کس چیز کے لیے پروڈیکٹنگ انفارنیشن اور کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کو پروڈیکٹ کرنے کے لیے کرپٹو گرافک کو یوز کیا جاتا ہے جیسے ہم نے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ انکریپشن کیا چیز ہوتی ہے جس کہتے ہیں ڈیٹا وغیرہ کو پروڈیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کو سٹول نہ کر سکے ان کو تک ایسیس نہ کر سکے یہ کرپٹو گرافک کوئی ایک میتھڈ ہے جس میں انفارنیشن اور کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کو پروڈیکٹ کیا جاتا ہے کوئی کوئی یوز کرتے ہوئے یہ کہا ہے اس میں جب وہی پرسن اس ڈیٹا کو ریل کر سکے گا جس کے پاس وہ جو ہے کوئی ہوگا ہے وہی اس ڈیٹا کو ایسیس کر سکے گا آپ کا بیٹا آپ کا یعنی ان میں ریلیشنشپ کیا ہے گریپٹو گرافک کی اور پاسورڈ کے درمیان ریلیشنشپ کیا ہے بیٹا پاسورڈ جو ہوتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی سسٹم میں انٹر ہونے کے لئے یعنی جس پرسن اگل کسی سسٹم میں انٹر ہونا ہے آپ نے فیس بک پہ جانا ہے تو پاسورڈ دیں گے آپ نے کوئی بھی جو ہے ایمیل یوز کرنی ہے جہاں کسی بھی آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے تو آپ کو پاسورڈ دینا پڑتا ہے اس سسٹم میں انٹر ہونے کے لئے لیکن جو کیز ہوتی ہے کریپٹو گرافک کیز جو ہوتی ہے بیٹا وہ یوز کی جاتی ہے انکرپٹیڈ میسیج کو ریل کرنے کے لئے وہ کسی سسٹم میں انٹر ہونے کے لئے استعمال نہیں کی جاتی لیکن وہ یوز کی جاتی ہے کسی بھی انکرپٹیڈ میسیج کو ریل کرنے کے لئے یہ وہ میسیج جس کو کون میں چینٹ کر دیا گیا ہے اگر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ کرٹو گرافک کیز موجود ہونی چاہیے پاسورٹ کو بھی ہم کی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹا یہ پاسورٹ جو ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک ہی طرح کے ایک ہی کام کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ دونوں ایک کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن ہم پاسورٹ کو کی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں لیکن پاسورٹ کو ہم کی نہیں کہیں گے اب بیٹھا ان میں مین ڈیفرنس کیا آتا ہے ان میں تو بیسک ڈیفرنس ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاسورٹ کو کی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو لگہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے بیسک جو ڈیفرنس جو ہوتا ہے بیٹھا ان کے درمیان جو پاسورٹ جو ہوتا ہے بیٹھا اس کو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم ریممبر یاد رکھتے ہیں اور پاسورڈ کو ہم دوبارہ پر اڈیوز بھی کر سکتے ہیں پاسورڈ کو ہم کو جنریٹ بھی کرتے ہیں اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں ریمیمبر بھی کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ جو ہے ہم ہم خود پر اڈیوز بھی کر سکتے ہیں لیکن جو کی ہوتی ہے بیٹھا وہ کی جو ہوتی ہے اس کو یوز صرف جو ہے اس کو سوسٹویو میں یوز کیا جاتا ہے یا ہیومن جو ہے وہ اس کی کو استعمال کرتا ہے کس چیز کے لیے اپنی جو ہے انکرٹیٹ میسیج تک رسیس حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اس کو یوز کرتا ہے اب بیٹا آپ کا یہ آپ کا ٹاپک تھا یعنی ان میں ریلیشنشپ کیا ہے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے میں اب آپ کے اوپر میں اس ٹاپک میں سے تین کوئسٹن باننے ہیں پہلا کوئسٹن بانتا پاسورڈ کیا ہے یا اس کا یوز کیا ہے بیٹا پاسورڈ کیا یہ آپ ہمیں بتا ہے ہم اپنی لائب میں یوز کرتے ہیں یہ ایک سٹرنگ ہوتی ہے سٹرنگ آپ کو بتا ہے کہ وہ مختلف کریکٹر پہ مشتمل ہوتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اپنا کوئی بھی اکاونٹ ہے یا کوئی بھی کسی بھی سسٹم پر جانے کے لیے انٹیفکیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ وہی پرسن ہے جس جو پاسورڈ یوز کرتا ہے جس کا یہ اکاونٹ ہے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم پاسورڈ یوز کرتے ہیں اور بیٹا اگر آپ نے کسی بھی سسٹم انٹر ہونا اس کا آپ کے بعد پاسورڈ ہوگا تو آپ انٹر ہو سکے گے دوسرا جو پیسٹن آپ کا باتی کرپٹو گرافک کی کیا ہوتی ہے جب اس کا یوز کیا ہوتا ہے یہ تب یہ بیٹا ویٹس پہ مشمل ہوتی ہے پاسورڈ سٹرنگ آف کریکٹر ہے لیکن جو کرپٹو گرافک ہے وہ سٹرنگ آف ویٹس ہیں اس میں ویٹس ہوتی ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے بیٹا پلین ٹیکسٹ آپ کو سیپر ٹیکس کی لے آتے ہیں کی کو انٹر کا دیتا تو وہ سائپر ٹیکس پڑھ جاتا ہے اور پھر سائپر سے دوبارہ آنے کے لیے جو آیا ہے تو اس کو آپ جو ہے کہ اس کے لیے بھی کی یوز کرتے ہیں یہ آپ کی کرپٹو گرافک کی ہے اس کو آپ جو آپ نے کرپٹو گرافک میسج وغیرہ لیڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تیسرا جو پویسٹن اس ٹاپک میں بیٹا بات رہا ہے وہ آپ کا پویسٹن ہے اس میں جب آپ نے لکھنا ہے بیٹا تو اس میں آپ نے پہلے دیفنیشن لکھنی ہے پاسور کی کہ پاسور کی دیفنیشن کیا ہے یہ اس کی دیفنیشن ہے دوسری گپٹو گرافک کی دیفنیشن لکھنی نہیں ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے پاسور کو بیٹا کسی سسٹرم میں انٹر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا لیکن جو ہے اور جو ہماری گپٹو گرافک کی ہوتی ہے اس کو آپ جا یوز کرتے ہیں آپ نے کسی بھی محصہ گرہ کو ریڈ کرنے کے لیے پاسور جنریٹ کیا جاتے ہیں اس کو ریڈ کیا جاتے ہیں دوبارہ دیفنیشن کرنی جاتے ہیں لیکن کی جو ہے وہ سوفٹ گرہ اور پوسر جو ہے اومن وارڈ اس کو یوز کرتے ہیں کسی بھی محصہ کو پروسیس کرنے کے لیے یہ تین پوائنٹ جو پھر آپ نے یاد کرنے ہیں ان تین پوائنٹ کو اور یہ آپ کا عمر کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ